کہ ڈالر نے تمام ریکارڈ توڑ دیئے نئی قیمت ایک سو تریپن روپے ہو گئی غیر ملکی قرضوں میں ایک ہزار ارب کا اضافہ دیکھا گیا ہے چار روز میں ڈالر کی قیمت میں نو روپے ساٹھ پیسے قیمت اضافہ ہوا ہے سمایہ کار کنگال جبکہ سٹاک مارکٹ بھی بیٹھ کے شیر سکاروار کرنے والے سر پیٹ رہے ہیں بلکل ڈالر نے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں نئی قیمت ایک سو تریپن روپے ہو گئی ہے غیر ملکی قرضوں میں ایک ہزار ارب کا اضافہ ہو چکا ہے اور چار روز میں ڈالر کی قیمت میں نو روپے ساٹھ پیسے قیمت بڑی ہے سرمایہ کار کنگال ہو چکی ہیں سٹاک مارکٹ بھی بیٹھ گئی شیر سکاروار کرنے والوں نے سر پیٹ لئے ہیں جی آپ کو بتاتے چلیں کہ انٹر وینگ میں ڈالر ایک روپے ساٹھ پیسے مزید مہنگا ہو گیا ہے جس سے بیرونی قرضوں میں ایک ہزار ارب روپے کا اضافہ دیکھا گیا ہے مارکٹ میں آج کاروبار کے دوران ڈالر کے ریٹ میں ایک مرتبہ پھر اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جو چار کاروباری روز کے دوران نو روپے ساٹھ پیسے بڑا ہے آج انٹر وینگ مارکٹ میں ڈالر ایک روپے ساٹھ پیسے مہنگا ہو گیا جس کے بعد ایک سو اکی آون روپے پر ٹریٹ کیا جارا ہے اور تجزیہ کاروں کے مطابق ڈالر کا ریٹ بڑھنے سے بیرونی قرضوں میں ایک ہزار ارب روپے کا اضافہ ہو گیا ہے حکومت کو مزید بدحالی سے بچنے کے لیے مستحق معاشی پولیسیز اپنانے کی ضرورت ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈالر نے تمام ریکارڈ توڑ دالے ہیں نئی قیمت ایک تو ترے پن روپے ہو گئی ہے غیر ملکی قرضوں میں ایک ہزار ارب کا اضافہ ہو چکا ہے چار روز میں ڈالر کی قیمت میں نو روپے سات پیسے قیمت بڑھی سرمایہ کار کنگار ہو چکے ہیں سوک مارکے بھی بیٹ گئی ہے شیئرز کا کاروبار کرنے والوں نے سر پیٹ لی ہے ڈالر کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈالر نے تمام ریکارڈ توڑ دالے ہیں نئی قیمت ایک سو ترے پن روپے ہو گئی ہے غیر ملکی قرضوں میں ایک ہزار ارب کا اضافہ ہو چکا ہے چار روز میں ڈالر کی قیمت میں نو روپے سات پیسے قیمت بڑھی سرمایہ کار کنگار ہو گئے اور سٹوک مارکٹ بھی بیٹ گئی ہے شیئرز کا کاروبار کرنے والوں نے سر پیٹ لیے ہیں جی آپ کو بتاتے چلیں کہ تاریخ کی بلند ترین صدح پر ڈالر اس وقت موجود ہے اور انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے آج چھتیس پیسے مزید مہنگا ہو کر اب ایک سو اکاون روپے پر ٹریٹ کرنے لگا ہے جس سے بینونی کرزوں میں ایک ہزار ارب روپے کا اضافہ ہو گیا مارکٹ میں آج کاروبار کے دران ڈالر کے ریٹ میں ایک مرتبہ پھر سے اضافہ دیکھنے میں آیا جو کہ چار کاروباری روز کے دران نو روپے سات پیسے بڑھا آج انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر ایک روپے آج چھتیس پیسے مہنگا ہوا تجزیہ گاروں کے مطابق ڈالر کا ریٹ بڑھنے سے بینونی کرزوں میں ایک ہزار ارب روپے کا اضافہ ہو گیا اور حکومت کو مزید بنحالی سے بچنے کے لیے مستحق معاشی پالسی اپنانے کی ضرورت ہے بلکل ڈالر نے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں نئی قیمت ایک سو ترے پنج روپے ہو گئی غیر ملک میں کرزوں میں ایک ہزار ارب کا اضافہ ہو گیا ہے اور چار روز میں ڈالر کی قیمت میں نو روپے سات پیسے قیمت بڑھی ہے سرمایہ کار کنگار ہو گئے ہیں سٹاک مارکٹ بھی بیٹھ دی ہے اور شیرز کا کاروبار کرنے والوں نے سر پیٹ لئے ہیں ڈالر نے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں نئی قیمت ایک سو ترے پنج روپے ہو گئی ہے غیر ملکی کرزوں میں ایک ہزار ارب کا اضافہ ہو چکا ہے ساتھ ساتھ چار روز میں ڈالر کی قیمت میں نو روپے سات پیسے بھی قیمت بڑھی سرمایہ کار کنگار ہو گئے ہیں سٹاک مارکٹ بھی بیٹھ دی ہے شیرز کا کاروبار کرنے والوں نے سر پیٹ لئے ہیں جی ہاں ڈالر کے قیمت میں ایک بار پھر سے اضافہ دیکھا گیا آج ڈالر ایک بار پھر سے بڑا ہے اور ڈالر ایک روپے 36 پیسے مزید مہنگا ہو گئے اسی حوالے سے مہرے موشیات عبدالباسد صاحب موجود ہیں عبدالباسد صاحب کیا کہیں گے ڈالر ایک بار پھر سے بڑا ہے آج پھر ایک روپے 36 پیسے دیکھا گیا ڈالر کا ریٹ بڑھا ہے دیکھیں میں تو اپنے گوشتہ تفسر میں بھی یہ بات کیا چکا ہوں کہ یہ جو اڑان ہے ڈالر کی یہ چاریوں ساری رہے گی اور کم از کم میرے خیال میں جو میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ ایک سو ستر تک جائے گا ڈالر جو ہے اور اس میں چونکہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس میں سب سے بڑا پرابرم ہی ہو گیا ہے ہم ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومتی مشینری ناکام ہو چکی ہے وہ نہیں کر سکتی وہ کر ہی نہیں سکتی آئی ایم ایف کی سب سے اہم کنڈیشنیلٹی یہ تھی وہ نے کہا تھا کہ آپ سٹیٹ بینک کو آپ اٹانومی سیٹ بڑھا دے کہ گوھرنر کو اٹانومی دے دے آپ یعنی جو بھی ڈالر کا ریٹ میں ہوگا روپے کا وہ مارکٹ کے اس کے مطابق ہوگا جو مارکٹ میں قدر بنے گی روپے کی لہٰذا وہ نیچرل ہوگی اس سے پیچھے جو حکومتیں تھیں ساگڈار صاحب کی وہ ڈالر کو مصنوعی طریقے سے روپتی رہی ہیں اور کیونکہ جو کرزی آتے تھے ڈالر کی صورت میں وہ کرزیں مارکٹ میں پیچھتے تھے اور اس طرح مارکٹ میں ڈریک انہوں نے ایک مصنوعی طریقے سے اس کو رکھا ہوا تھا اور کرزوں کا بہت بڑھتا ہے کہ آپ دیکھا کہ آپ نے اور ساتھ ساتھ آپ دوسری طرح دیکھیں اتنا بڑھ گیا ہے اس کے وجہ سے بھی صورت عوال بڑی حالات خراب ہو رہے ہیں تو اس سیچویشن کے اندر یہ جو ایک آٹومیٹک کوریکشن ڈالر کی ہو رہی ہے یہ نیچرل ہے اس میں نہ تو کوئی آئی ایمس کا قصور ہے اور نہ ہی یہ جو گورنر سٹیڈ بینک کا قصور ہے یہ حکومت کے وزیر خزانہ نے بھی کہہ دیا جو مشیر خزانہ ہے اور حکومت کے وزیر خواہج نے پیار لے دیا تھا اور انہوں نے کہا یہ جو ہے سٹیڈ بینک کرے گا لہذا آپ جو سٹیڈ بینک وہ کچھ کر رہے ہیں جو مارکٹ پیس یہ ڈیپریٹیشن ہو رہی ہے تو اس میں اچھا بیادی سب اس کے سوالے سے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جو سٹاک ایکسچینج کمپنیز ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا یہ فواہیں بھی سامنے آئی تھی اور ڈالر کی رین دین وہ صرف بینکوں کے ترور ہوگی جو لوگوں نے ڈالر لے رکے ہیں گھروں میں محفوظ کر رکے ہیں اور انتظار کریں کہ مزید اس کا ڈیپ بڑھے پھر بیچا جائے گا ڈالر مارکٹ موجود نہیں ہے اور ڈالر کی قدر جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے دیکھیں یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ جو صرف یہی کام نہیں ہے کہ ایک اٹالنمی جو سٹیٹ پرنک کو ملی ہے تو اس کے وجہ سے جو ڈالر جو ہے اس کی بیند بن رہی ہے مارکٹ کی پوائنٹ سے دوسرا معاملہ ہے کہ ڈالر کے فلائٹ کا بھی ڈالر جو ہے آپ دیکھیں نا گوشتہ تئیس برسوں میں ایک سو ساٹھ ارب ڈالر ہمارا یہاں سے باہر کے ملک گیا ہے ایک سو ساٹھ ارب ڈالر اور ہمارا ٹوٹر جو ڈیٹ ہے وہ تقریباً ایک سو پانچ ارب ہے آپ سوچیں کہ جو حکومت کو میں سمجھتا ہوں اس وقت ضروری اس بات کی ہے کہ حکومت ایک امرجنسی لگایا ہے جس کے تیز صرف صحت کا اور ایڈوکیشن کا اس کی ٹرانزیکشن بینکوں کے ثروب باہر جائیں اور باقی سب چیزوں پر بین لگا دیں لیکن اکتر مادلہ صاحب حکومت کی جانب سے تو امنسٹی سکیم دے دی گئی چھ پرسنٹ دیا جائے اور جتنے مرضی پیسے باہر لے جاؤ نہیں وہ دیکھئے بات یہ ہے جو لے کے جانے والی بات تو بات کی بات ہے وہ تو پہلے تو آپ ڈیکلیئر کرنا پڑے گا اس میں بھی تو آپ دیکھے نا کوشتہ امنسٹی سکیم میں کیا ملا آپ کو ایک سو بیس درب روپے وہ تو پینٹ ہے اونٹ کے موں میں زیلہ ہے کوئی چیز نہیں ہے تو لہٰذا یہ جو ڈالر کے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں سارے یہ ساری صورتے حوال ایسی بن رہی ہے کہ سیچویشن کے اندر جو امنسٹی سکیم بھی جو ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کچھ فائدہ ہوگا کیونکہ جو پچھلی امنسٹی سکیم میں جو لوگ ڈیفالٹر تھے جن لوگ نے کمپلائی ویڈ نہیں کیا گورنمنٹ کی اسٹرکشن کوئی ریکویسٹ کو ان کے قلاب کاروائی نہیں ہوئی بلکل اور یہ بھی دیکھنا باقی ہے کیا آیا اس وقت جو امنسٹی سکیم نے فلوٹ کیا ہے کیا اس سے بھی کوئی کاروائی جب تک کاروائی نہیں کہیں گے بلک مافیا کے خلاف آپ دیکھیں پاکستان میں بڑے بڑے پلازیں بیلڈنگ ہیں اور بڑی بڑی چیزیں بڑی ہی ہیں ان کے مالک کون ہے ان کا بھی ایک سروی ہونا چاہیے آپ ایک طرف تو انکم ٹیسٹ کی آفیسلوں کو کہتے ہیں کہ آپ چھاپے نہ مارے ان کو چیک نہ کریں اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ انکم ٹیسٹ بھی نہیں آکے وزیرہ خزانہ کے بشیرہ خزانہ نے اسے دیانسیہ کراچی میں بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ ہمارے سے حق تو مانگتے ہیں رائتیں مانگتے ہیں تاجروں کو کہا اور تاجروں کو خراب کرنے میں سب سے بڑا اہم کردار تھی ہے مل نماز کا ہے اب جب ہی آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو وہ حق تو مانگتے ہیں لیکن اپنا فرق دا نہیں کرتے کہ اس قوم کو ٹیکسٹ نہیں آپ جب تک آپ ٹیکسٹو جی جی پی ریشو کو رکریل نہیں کرے گئے اس ملک کی قسمت نہیں بدل سکتی اور ابراہان خان نے کہا تھا میں آؤں گا یہ قوم جو ہے ملابٹیں کرتی ہے ڈاکے ڈالتی ہے ہمیں جدی کا گوشت داتی ہے کتے کا گوشت داتی ہے کیا آپ ان لوگوں اس ایسی قوم سے تو کو رکھ سکتے قربانیاں دیں اور ہمارے قربانی غریب سے مانگتے ہیں غریب آتی ہیں بجارہ کیا کرے ڈالر سے بیسے پسکیا ہر چیز کی مہنگائی بجلی گیس کی مہنگائی آگے آنے والی ہے اصل چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ امیروں کو تاجر پیشار لوگوں کو ان کو چاہیے کہ خدا کے لئے خدا کا خوف کریں ڈالر کو باہر بیجنا بند کریں ڈالر کو چھپانا بند کریں اور ڈالر کو آگ لگائیں جس طرح ترکی میں ڈالر کو آگ لگائی تھے لوگوں نے بہتر بطل لوگ تھے اور اس کے بعد انہوں نے ڈالر کو کنٹرول کیا تھا تیسری بات میں آپ کو بتاو اس میں عالم سادش بھی کار فرما ہے اس میں آپ کا امریکہ بھی انفالو ہے امریکہ بھی کی سادش کو بھی آپ نظر اداز نہیں کر سکتے آپ کو ایکنومکالی اس قدر پذل کرنیں گے ایکنومکالی آپ کو اتنا ختم کرنیں گے کہ آپ ان کے شکنجے میں آگے تو آپ بہت کل تینے کے لئے تیار ہو جائیں گے اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آجائے ہمارے اوپر اچھا عبدالبازی صاحب یہ معاملات میں ہنگائی کا توفان بھی بڑھا آئے اور آپ نے بتایا کہ زخیرہ اندوزی جو ڈالر کی ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ سٹاک ایکسچینج پر لوگوں کا اعتماد ختم ہو چکا ہے روز ہم دیکھتے ہیں کہ ہزار پوائنٹس آٹھ سو پوائنٹس کی کمی دیکھی جاتی ہے اور مسلسل نیچے کی جانب جا رہی ہے مجھے مجھے سب سے بڑی حیرت اسی بات پر ہو رہی ہے کہ سٹاک ایکسچینج مارکٹ جو ہے یہ کوئی ایک دن دو دن کا معاملہ نہیں ہے گوشتہ ایک ڈیڑھ ماہ سے دو ماہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ سٹاک مارکٹ بلکل لیٹی پڑی ہے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آخر حکومت کی جو مشینری ہے یہ جو وزیر خزانہ ہمارے مشینری خزانہ عبداللہ حیرت صلی اللہ علیہ وسلم قطعہ کلامی کے لیے معاظرت چاہوں گا کیا یہ بات تو نہیں ہے کہ لوگ ساری ملیسمنٹ جو سٹاک ایکسچینج میں کرتے تھے انہوں نے ساری ملیسمنٹ ڈالرز خریدنے میں کر دی ہے دیکھیں اس پہ دو تین چیزیں کار فرما ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو اپوزیشن جس نے ابھی اتحاد اپنا بناتی اور یہ شروع کیا کام گورنمنٹ کے خلاف تحریک جانے کا میں ان کی مداخلت دیکھوں کہ وہ کافی حصے سے تیس بتیس سال سے سب پارٹی حکومت کرتی آئی ہیں اور وہ ہر صورت میں اس پارٹی کو نقام بنانا چاہتی ہے تحریک انصاف کو کیونکہ تحریک انصاف سٹیلڈرز بو کے ٹھیک ہے بہت شکریہ مہر موشیات عبدالباسد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اپنے قیمتی تذہیر سے اگاہ کر رہے تھے ان کا بھی سوالے سے کہنا تھا کہ یہ مافیا اس میں انوالف ہے جو ڈالرز کو باہر بیج رہا ہے جس کی براہ سے ملک میں ڈالر کی کمی ہو رہی ہے اور دن با دن ڈالر کی قیمت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے روپے کی قدر کم ہو رہی ہے اور لوگوں کا اعتبار سٹاک ایکسچینج کے اوپر سے اٹھ چکا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز پچھلے دو ماہ سے جو سٹاک ایکسچینج ہے مسلسل نیچے کی جانب جا رہی ہے اور ہنڈٹ انڈیکس میں روز آٹھ سو سے ہزار پوائنٹس کی کمی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے ڈالر کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈالر نے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں نئی قیمت ایک سو ترے پن روپے ہو گئی ہے غیر ہنڈ کی قرصوں میں ایک ہزار ارب کا اضافہ ہو چکا ہے چار روز میں ڈالر کے قیمت میں نو روپے سات پیسے قیمت بڑھی سرمایہ کار کنگال ہو چکے ہیں اور سٹاک مارکٹ بھی بیٹ گئی ہے شیرز کا کاروبار کرنے والوں نے سر پیٹ لیے ہیں